السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آخرت میں بھلائی عطا فرمائے پیارے اس دوستو حج کا پربہار مہینہ چل رہا ہے کہ اب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اگلے مہینے حج ادا کریں گے جا کر یعنی کہ عید کے تاریخ میں حج مکمل ادا کریں گے میرے پیارے اس دوستو حراش کے رسول کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ پربردگار عالم ہم سب کو حج عمرے کی سعادت برکت نصیب فرمائیں حراش کے رسول یہ چاہتا ہے کہ پربردگار عالم حمیمی مدینہ اور مکہ کی زیارت نصیب فرمائیں مگر میرے پیارے اس دوستو اور آپ دیکھیں گے کہ سو سال پرانا منظر مدینہ شریف کا کعبہ شریف کا کیا نظارہ تھا کہ اب سے سو سال پہلے کی جو تصویریں ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا بہت مزہ آگا اب بھی آئے گا مزہ آپ کی تصویریں دیکھیں مگر پہلے کی تصویریں دیکھ کر بھی بہت لطف بہت مزہ آئے گا میرے پیارے اس دوستو آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ سو سال پرانی تصویریں کعبہ شریف کی اور مدینہ شریف کی اور جو وہاں کے جو مقامات ہیں جو مقدس مبارک مقامات ہیں ان مقامات کی زیارت کرائیں گے میرے پیارے اس دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس سے فیضیاب ہوں کہ آخر کار یہ بھی دیکھیں کہ پہلے کے دور سے اب کے دور میں کتنا فرق ہے کہ پہلے کے دور میں کتنی مشکلیں تھیں کتنی پریشانیاں تھیں اور اب کے دور میں کتنی زیادہ سہولتیں ہیں کتنا زیادہ آرام ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے کتنی سہولتیں ہو گئی ہیں میرے پیارے اس دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں واقعیدہ اس ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے ایک شخص ہے جو واقعیدہ سب چیزیں اس بارے میں بتا رہے ہیں تو پہلے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں مانے دمانے میں حرم شریف کا دروازہ ہوتا تھا وہ اس طرح ہوتا تھا خانہ کعبہ کے دروازے سے وہ یہ لوگیں کر رہے ہیں یہ جناب آپ جو حرم شریف کی تصویر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں لوگ یہ ہے وہ جوٹے نکار اپنے اتار کے یہ جوٹے لوگوں نے اتارے ہو گئے ہیں اور اتار کر تواف کر رہے ہیں حرم شریف کی ادگیل تب یعنی کہ اتنی چیزیں جائیں آپ ڈیٹ نہیں تھی جیسے آپ بین اور اس پکچر میں خانہ کعبہ جو ہے اللہ کا گھر بیت اللہ اس میں اتنی زیادہ بارش آئے کی پانی ہی آگئے تھا کہ لوگ جائیں وہ اس بندے کو دیکھ رہے ہیں یہ جو ابنا پر نظر آ رہا ہے پانی میں بلکل دوبہ ہوا نظر آ رہا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے اس کے کندوں تک پانی آگئے یہ لوگ بیٹھے ہیں جناب جی حرم شریف کی دروازے کے ساتھ بلکل اوپر جگہ بن گئے اس کے اوپر بیٹھ ہیں نیتی پانی ہی پانی ہے اتنا پانی ہے اس طرح بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایر ایسور ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کافی زیادہ لوگ جائیں وہ کھڑے ہیں اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑی میں امپورٹنٹ چیز آج آپ سے یہ واری شیئر کرنے والا ہوں یہ اس وقت کی تصویر ہے جب ستان کو کنکیاں مار جاتی تھی یہ لوگ جو ہیں ستان کو کنکیاں مار رہے ہیں لوگ جائیں وہ کنکیاں پھا کر کھڑے بھی ہیں اور کنکیاں مار رہے ہیں یہ حرم شریف کا سالہ ہے اور جناب یہ چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک بڑی امپورٹنٹ اور دیکھنے والی چیز ہے یہ حجر اس وقت جو ہے نا پتھر جس کو بوسر لیتے ہیں لوگ جنتی پتھر یہ اس کی اوپر یہ اس کا کور تھا یہ حجر اس وقت کی اندر سے لی گئی تصویر ہے ملکل کلوز سے یہ دیکھیں یہ رہا مزاب الکہبہ حرم شریف کا جو جسے پرنالہ بھی کہتے ہیں مزاب الکہبہ بھی کہتے ہیں اس طرح سے پہلے جائے وہ کچھ ہوا کرتا تھا یہ اس کا موڈل ہے اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح کی پہلے ویل چیز ہوا کرتے تھیں بھائی سب جو لوگ چل نہیں سکتے تھے نا مزاب بوڑے ہوتے تھے یا بزرگ ہوتے تھے یا ویسے اگر معذور ہوتے تھے چل نہیں سکتے تھے بھائی صفہ مروہ کے لیے انہیں میری اچھی نہیں ہے صفہ مروہ کے لیے کچھ جو ہے وہ یہ استعمال ہوتی تھی پہلے صفہ مروہ کے چکر کے لیے اس طرح سے کچھ بھی بنی ہوتی تھی پہلے جو ہے پرانے زمانوں میں اس طرح سے جو بزرگ ہوتے تھے یہ جو بزرگ بیٹھیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی عمر کے ہیں ان کو اس طرح سے اوپر بٹھا کر دو دو لوگ جو ہیں وہ ہمتے ہیں اتنیل نفر ہم سکتا یہ نا اربا نفر ماشاءاللہ چار لوگ بھائی ایک بندہ ادھر سے ایک ادھر سے ایک جناب ادھر سے اور دوسرے ادھر سے چار لوگ جو ہیں وہ اس میں ایک بندہ جو ہے وہ بٹھا کے جیسے یہ بندہ جو تواف کر رہا ہے ابھی حرم شریف کا بیعت اللہ کا اللہ کی گھر کا اللہ پاک شاہد کو جو ہے وہ اپنے گھر میں بولا ہے جیسے یہ بندہ تواف کر رہا ہے اس طرح سے اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ جو پرانے زمانے کی کرسی ہے پہلے اس طرح کی کرسیوں ہوا کرتی تھی امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا میرے پیارے از دوستو وہ خوش قسمت ہیں جو مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارت کرائے ہیں برنہ تو بہت سے ایسی لوگ ہیں جو پیسہ دوا کر بیٹھے پڑے ہیں اور انہیں حج عمری کی سعادتیں برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا برنہ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس فوٹی کوڑے نہیں اور انہوں نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان لوگوں کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارتیں سعادتیں برکتیں نصیب فرمائیں مگر وہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں جو پیسہ دوا کر بیٹھے رہتے ہیں اور حج عمری کی سعادتیں برکتوں سے وہ محروم رہتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کریں اور یہ اقیدہ رکھیں یہ ارادہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج عمری کی سعادتیں برکتیں نصیب فرمائیں ویڈیو پسند نہیں ہو ویڈیو کو دیسے لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک ضرور پہنچ سکے پھر ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریورا کا خیال لگیں اللہ حافظ